اسلام علیکم دوستو now you know it کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو سی سی ٹی وی میں قید ہونے والے کچھ دلچسپ اور خطرناک مناظر دکھائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی اسی لیے اسے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے آپ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھیں جہاں ایک ٹرک ریورز آ کر ٹرن لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ اس ڈرائیور نے اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹھیک سے پاس نہیں کیا اسی لیے یہ ڈرائیور ٹرک کو سیدھا کسی گھر کی دیوار میں دے مارتا ہے اور موکے سے فرار ہو جاتا ہے دوستو کبھی کبار انسان اپنے کام میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے آس پاس کیا چل رہا ہے اس پر دیہان ہی نہیں رہتا جیسا کہ یہاں پر آپ اس شخص کو دیکھیں جو توفانی بارش کے موسم میں بھی اپنے کام میں مگن ہے اور تب ہی اچانک پیچھے دیوار پر رکھے ہوئے بلوگز تیز ہوا کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں اور یہ شخص ایک قدم کی دوری سے ان بلوگز کے نیچے آتے آتے بال بال بچتا ہے دوستو یہ ویڈیو ایک گھر کے مین ڈور پر لگے سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے جہاں ایک شخص اپنے لیے ایک نیا ٹی وی خرید کر لاتا ہے اور گھر میں انٹر ہونے سے پہلے ہی سیڈیوں پر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ٹی وی سمیت وہ زمین پر دھڑام سے گر جاتا ہے اب شاید ہی یہ بندہ اس ٹی وی پر کوئی مووی یا ڈراما دیکھ پائے گا دوستو اس ویڈیو میں ایک ٹی وی ویرہوس کے مناظر ریکارڈ ہوئے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک شخص کے گزرتے ہی کافی سارے ٹی وی اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں لگتا ہے کہ ان ٹی ویز کو سیٹ کرنے والے نے انہیں ٹھیک سے بیلنس کر کر نہیں رکھا تھا دوستو سمارٹ ڈیوائسز آج کل دنیا میں انسان کے بہت کام آ رہی ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں اس شخص کی شرٹ کسی طرح اس ٹول پلازا پر لگے بیریر میں اٹک جاتی ہے اور یہ بیریر اپنے آپ ہی اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس آدمی کی شرٹ ہی اتار دیتا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مانو جیسے اس بیریر کو بھی پتا تھا کہ اس آدمی کو گرمی لگ رہی ہے اگلی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ پر خوف داری ہو جائے گا کہ کیسے آسمانی بجلی اس درخت پر گرتی ہے اور ایک زوردار آواز آتی ہے اس منظر کو بھی سی سی ٹی وی کیمرے نے ریکارڈ کر لیا دوستو کبھی بھی بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں ورنہ نتیجہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہے کہ کیسے یہ بچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مائک سے ٹی وی کی دھولائی کر رہے ہیں اور اینڈ پر یہ واقعی ٹی وی کا صفایہ کر دیتے ہیں یہاں پر لگتا ہے کہ اس چھوٹے ایکسکویٹر نے اپنے سے بھی بھاری وزن کو اٹھا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ خود کا بیلنس بھی برکرا نہیں رکھ پایا دوستو یہاں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ انسان کبھی ایک بار واقعی بہت کنفیوز ہو جاتا ہے جیسا کہ اس لڑکی کو دیکھئے جو اپنی سکوٹی پار کر کے شاپ میں جاتی ہے اور باہر آ کر اس کے جیسی دیکھنے والی ایک اور سکوٹی کو سٹارٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوتی اور وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے ویسے آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے نیچے کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں دوستو یہاں پر ایک ٹائر شاپ کے اوپر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج بھی دیکھیں جس میں ایک ٹائر کے پھٹنے کے مناظر ریکارڈ ہو گئے اس اگلی ویڈیو کو دیکھئے جو کہ کافی فنی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ انسان نین سے تو اٹھ گیا ہے لیکن شاید اس کی باڈی ابھی بھی ریسٹ کرنا چاہتی ہے دوستو یہاں پر ایک گھر کی جھت سے اچانک پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی کسی سیلاب کی طرح نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کا کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص کو دیکھئے جو اپنے بچے کی کار کے پیچھے کھڑا ہے اور جیسے ہی بریک لگتی ہے وہ اپنا بیلنس کھو دیتا ہے اور نیچے گرتے گرتے بچ جاتا ہے دوستو کہتے ہیں کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ ان لوگوں کو دیکھئے جو روڈ پر گری فینسز کو سائیڈ پر کر رہے ہیں تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے ویسے ان لوگوں کی اچھائی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اگلی اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ ڈاکٹر سٹرینج کی مووی کا کوئی سین لگ رہا ہے جہاں اس آدمی کو پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اوپر سے نیچے گرنے والی ہے اور یہ وقت رہتے ہی فوراں پیچھے ہٹ جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس آدمی کی جوب خطرے میں ہے دراصل یہ ٹھیک سے بیلنس نہ کر پانے کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان کروا بیٹھتا ہے اب اسے اپنے مالک سے ڈانٹ تو ضرور پڑے گی پر اگلی اس ویڈیو میں اس آدمی نے تو ریسٹورنٹ والے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور دیکھئے کیسے پٹرول کو گاڑی کے اندر ڈالنے کی بجائے اس کے اوپر ہی ڈال دیا دوستو بچے کافی شرارتی ہوتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں اب ایسا ہی کچھ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے یہ بچہ اپنے سر سے ڈور بیل بجا رہا ہے اور ڈور پر لگے کیمرے میں اس کی آنے والی یہ ویڈیو کافی فنی لگ رہی ہے اب ذرا اس پاکستانی لڑکے کی یہ فنی ویڈیو بھی دیکھیں جسے دیکھ کر ہنسی کنٹرول کر پانا مشکل ہے دوستو ہم سبی کو کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ خوف تو ضرور آتا ہے کہ کبھی کمرے میں لگا سیلنگ فین نیچے نہ گر جائے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اس اگلی ویڈیو میں ہوا ہے لیکن یہاں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا دوستو اگلی اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ماں اور اس کے بچے کسی مزدور کے پورے دن کی محنت پیرو تلے روندھتے ہوئے کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے اس ویڈیو میں اس کار ڈرائیور کو دیکھیں جس نے ٹھیک ان لوگوں کے پاؤں میں لاکر بریک لگائی اور ان بیچاروں کی تو جان ہی نکال دی دوستو یہاں پر آپ اس عورت کو دیکھئے جو بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے کو ٹائی پہنانے آ رہی ہے لیکن سیڈیوں سے سلپ ہونے کے بعد اب اس کا کام مزید بڑھ گیا دوستو ہمیں پیٹرول پمپر اور ٹائر میں ہوا بھرواتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے جیسا کہ اس شخص نے نہیں کی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس اگلی ویڈیو میں اس آدمی کی اپنے مالک سے پکا شامت آنے والی ہے کیونکہ اس کی جلد بازی نے اس کا سارا کام خراب کر دیا دوستو اس اگلی سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ اس کپل کی خوش قسمتی دیکھیں اب لگے ہاتھ آپ ان بلیوں کے کام بھی دیکھیں کہ کیسے یہ اس گدے کے اوپر چڑھ کر سارا کام خراب کر دیتی ہیں اور خود بھی اپنے مالک کے مو پر جا گرتی ہے دوستو یہ ویڈیو روڈ پر لگے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں یہ ٹائر نہ جانے کہاں سے آ کر اس ٹریفک سیگنل پر کھڑی گاڑی میں آ کر ٹکرا جاتا ہے دوستو اب باری ہے اس عجیب سی ویڈیو کو دیکھنے کی جو کسی سلاب کا منظر پیش کر رہی ہے دوستو کبھی بھی بارشوں کے دنوں میں سلپر پہن کر باہر نہ نکلیں ورنہ آپ کبھی یہ حال ہو سکتا ہے ایک سٹور میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والی اس عورت کو دیکھئے جو اتنی بے دہانی سے چل رہی ہے کہ اس کو نیچے بیٹھی عورت بھی نظر نہیں آتی اور وہ اس کے اوپر جا گرتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت ملتا رہے اب ہمیں دیں اجازت اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ